مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی رہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر سب سے زیادہ سخت حالت بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لئے کرتا ہے جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کرو بارگاہی رسالت میں عرض کی گئی کون سا معامل زیادہ عقل مند ہے ارشاد فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لئے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھتار ہیں ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبضی روح کے لئے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے باس کی قبر پر باس کی چاہے زمزم شریف میں باس کی آسمان و زمین کے درمیان باس کی پہلے دوسرے ساتھویں آسمان تک اور باس کی آسمانوں سے بھی بلند اور باس کی روحیں زیر اشکندیلوں میں اور باس کی آلہ اللی جین میں مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں حدیث میں ہے کہ ایک تائر پہلے کفص میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا آئیمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں آلم بالا میں مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچوں کو زور سے چمٹا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں پہلا سوال تیرا رب کون ہے دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت آسمان سے ایک منا دین ادا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی نصیب اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سوچا پہلے اس کے بائی ہاتھ کی طرف چہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے کی پھر بند کر دیں گے اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کی صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے تاکہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا اس وقت ایک پکارنی والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بچھو نہ بچھاؤ اور آگ کرباس پہناو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے اس ہتوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے سامپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتہ یا بھیڑیا یا اور شکل کے بند کر اس کو عذاب پہنچائیں گے اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو قصد سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسالی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی ایک خاتون نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو قصد سے یاد کیا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بعد روح کیسے پکارتی ہے میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے جانئے اس ویڈیو میں حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کیلئے آتا ہے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے جسم سے لباس اتارتا ہے سر سے امامہ چوتا کرتا ہے اس کی روح بے چین ہو کر فیاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتی ہے اے نہلانے والے تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باند دیتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گیرہ نہ لگا تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتے دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں اے جنازہ اٹھانے والوں میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیو میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرہ سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانی لگتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیو خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو مرنے والا تم سے معنوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے وارثوں اوطر کا پانے والو میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا خدا کیلئے تم مجھ کو دعا خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا بزرگوں کا کال ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آ کے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو مردہ ہر وقت موت اپنے ماں باپ بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعا خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب و مرغوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتداروں کی دعا خیر کی اس ثوابت کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی آپ سے پوچھا گیا آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے لہذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے کیا ہمارے لئے ان قبروں میں عبرت نہیں دیکھئے مالدار فقیر طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں مال جمع کرنے اور محل بنانے کیلئے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی محلت مل جائے کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے لیکن اب ناممکن ہے اب آمال نامیں لپیٹ دیے گئے ہیں روح جسم سے نکال لی گئی ہے زندگی کی محلت ختم ہے اب ہر میت اپنے عمل کی مرہوم ہو کر قبر میں پڑی ہے ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرش پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر دیکھوں شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا فرمایا یہ سب تیری نظر ہے کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی وہ شخص حیران حق کا بق کا دیکھتا رہ گیا چنانچہ اس نے ارس کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے امیر المامنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سازنش کہہ رہے تھے حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف ایک درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا وہ تو آپ کو گوارہ نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہی ہیں تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں اور مجھے اللہ کے حضور اپنے عمال کی فکر رہتی ہے یہاں مجھے فکر عمال لاحق ہے اس لیے میں نے سازنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے اس پر عجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں مجھے اللہ تعالیٰ کی